کراچی کے ساحل پر قائم ہوتل کلوک ٹاور میں رنگہ رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا سیاسی سماجی شخصیات سمیت فنکاروں کی شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دی کراچی کے سی وی اوپر کلوک ٹاور میں شہر کی اہم شخصیات کی آمد تقریب میں سیاسی سماجی رہنماوں کے ساتھ ساتھ فنکاروں نے بھی شرکت کی کلوک ٹاور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ مقام بیرون ملک سے آنے والوں کی سیاحت کے فروغ کے لیے اہمیت کا حامل ہے ہماری کوشش ہے کہ کم قیمت اور اچھے ماحول میں روایتی کھانوں کو فروغ دیا جائے کافی ساری چیزیں 75 پلس یہاں پر ڈشز ہیں کافی زیادہ ڈیمانڈ بھی تھی لوگوں کی بھی تو ہم نے کافی ساری چیزیں اپگریٹ کر دی ہیں اسی کی وجہ سے یہ ایونٹ کو اورگنائز کیا گیا تھا تقریب میں شریک بیرون ملک کے سفیر، سیاسی رہنما خواجہ اظہار الحسن، نبیل گبول سہیل انور سیال اور سماجی رہنما فرہان عیسیٰ سمیت دیگر مہمانوں نے بھی کھانے اور انتظام کو خوب سراہا کراچی کے لوگوں کے لیے ایک اچھا اور میاری کھانا کہیں پہ مل جائے یہ بڑی اچھی غنیمت ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کلاک ٹاورز کے جو میننگمنٹ ہے وہ کراچی کے عوام کو جو ریسٹ آف دہ سندھ کے پارٹس میں کہ لوگ بھی کراچی میں آتے ہیں ان کو اچھا اور میاری کھانا ملے گا اسپیشلی اس کا اٹموسفیر بہت اچھا ہے کیونکہ آپ سمندر کے سامنے دنیا بھر میں جب بھی جا کے ایک اٹموسفیر انجوائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹیس بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی ریسٹ آف دہ کراچی میں خاص طور پر ایک فاس پوڈ اور خاص طور پر جو ریسٹ آف دائننگ کا جو کانسپٹ ہے یہی یہاں کے لوگوں کی ایک تفریح ہے یہاں کے لوگوں کے لیے سمجھنے کے ایک طرح کی منٹلی وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر کلوک ٹاور میں تقریب کا مقصد روایتی کھانوں اور سیاحت کے فروغ کو سرفہرست رکھنا تھا